موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ وسلم وعلیٰ علیہ ویتی طیبین الطاہرین المعصومین ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اٹھائیس ارجب المرجب وہ تاریخ ہے جو ہمیں ایک ایسے سفر کی یاد دلاتی ہے اور ایک ایسے مسافرین کی یاد دلاتی ہے جو مدینہ الرسول سے جو امن و امان کا امن و امان کا گہوارہ تھا جسے حرم نبوی کہا جا رہا تھا لیکن آج وہ تاریخ ہے کہ دل بندے علیہ و مرتضہ علیہ فاطمہ اور نباس رسول کو اپنے اہل حرم کو لے کر ایک ایسے سفر پر نکلنا پڑتا ہے جس سفر سے آپ کے اہل حرم تو واپس آ جائیں گے لیکن امام حسین علیہ السلام کو دوبارہ اپنے نانا کے جوار میں آنا نصیب نہ ہوگا کتنے افراد ہوں گے جو امام کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن انہیں مدینہ واپس نصیب نہ ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مام حسین علیہ السلام نے کیوں مدینہ کو چھوڑا اور کربلا کو آباد کیا تو واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے ہیں یوں تو عالمِ کفر و نفاق کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ وہ ہستیاں وہ زوات اور وہ پیغام جو انسان کو انسان بن کے جینے کا سلیقہ سکھائے ہر ایک کو اس کا حق دے نہ خود گمراہ ہو نہ کسی کو گمراہ ہونے دے لہذا جو بھی اس مشن میں قدم آگے بڑھاتا تھا اس کے در پہ ہمیشہ کفر و نفاق ایک دنیا ہوتی تھے جو اس کے پیچھے لگ جاتی تھی اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے رہلت کے بعد یہ سارا کاروبار شروع ہو گیا تھا لیکن کسی میں اتنی جورت و حمت نہ تھی جو یہ اعلان کرتا کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا لیکن پچاس سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جب امیر شام اس دنیا سے جاتا ہے اور اس کا بیٹا یزید پلید برسر اختدار ہوتا ہے تو سب سے پہلی آواز جو شام کے دربار سے بلند ہوتی تھی بلند ہوئی وہ یہی تھی کہ یہ تو بنی حاشم کا ایک کھیل تھا جو انہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لئے رچا تھا ورنہ نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ کوئی ہوا ہی نازل ہوئی ہے جب اتنا بڑا اعلان ادھر سے ہو رہا ہے تو اب جو نبی کا وارث ہے اس کے سامنے بیعت کا اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بیعت یا سر امام حسین علیہ السلام نے یہ کہے کہ انکار کر دیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا ہے اور آپ نے یہ فرمایا کہ حیحات من الزلہ زلت ہم سے ایک طرف یزید تھا جو بیعت لے کر دین مٹانا چاہے رہا تھا دوسری طرف حسین تھے جو اپنا خون دے کر دین کو بچانا چاہے رہے تھے اور آپ جب مدینے سے نکلتے تو یہی پیغام دے کر نکلتے ہیں کہ میں کسی فتن و فساد اور کسی اصراحات اور اکڑکی بنا پر مدینے سے نہیں نکل رہا ہوں بلکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لئے نکل رہا ہوں اورید و انامرا بالمعروف و انہا ان المنکر میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں میں نہیں ان المنکر کرنا چاہتا ہوں میں اپنے جد اور اپنے پدر بزرگوار کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں یہ امام حسین علیہ السلام کا اعلان تھا اور اس اعلان کو کے ساتھ آپ مدینے سے باہر نکلتے ہیں اور اس کے بعد کرولہ کا وہ واقعہ پیش آتا ہے جس کو بیان کرنے سے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں دل پھٹ جاتا ہے اور کانوں میں بھی سننے کی تاو طاقت نہیں رہتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جس دین کو بچانے کے لئے تشریف لے گئے تھے کیا وہ دین بچا بھی یا نہیں بچا تو یہی سوال جو آج ہمارے ذہن میں ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اسلام تو کرولہ سے پہلے بھی تھا اور اسلام کرولہ کے بعد بھی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے بچایا کیا تو اس کا جواب یہی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہے جو واقعہ کرولہ سے پہلے دین کا جز نہیں تھی اور انہیں دین کا جز بنا دیا گیا تھا چونکہ وہ خلیفت المسلمین اس کام کو انجام دے رہا تھا جیسے شراب خوری تھی مہاریم کا پاس و لحاظ نہ رکھنا یہ دین کا جز بنتی چلی گئی تھی لیکن امام حسین نے اپنی شہادت اور قربانی پیش کر ان تمام چیزوں کو دین اسلام سے خارج کر دیا اور امام حسین نے ہمیشہ کے لئے دین کو زندہ کر دیا یہی وہ سوال تھا کہ ابراہیم ابن طلحہ نے امام زین العبدین علیہ اسلام سے اس وقت کیا تھا جب آپ مدینہ اہل حرم کو واپس لے کر آئے تھے تو راستے میں اس نے سوال کیا تھا اس کو یہ سوال نہ سمجھئے گا بلکہ اس کو کہتے ہیں کٹے پہ نمک چھڑکنے والا سوال کرتا ہے کہ من الغالب جیتا کون کون کامیاب ہوا اس لئے کہ آپ لوگ تو گئے تھے اور اس کے بعد آئے اس حالت میں ہیں کہ آپ کے جوان قربان ہو چکے آپ کے بابا شہید ہو گئے ہیں تو امام زین علیہ السلام نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں جیتا ہوں بلکہ امام نے ایک میار بتا دیا امام حسی علیہ السلام کی کامیابی کا کہ دیکھو امام حسی علیہ السلام کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جب وقت نماز ہو تو ازان کہو اور اقامت کو اور نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ پتہ چل جائے گا کہ کون جیتا ہے اس لیے کہ امام حسی علیہ السلام دین بچانے کے لئے گئے تھے اور دین کی سب سے پہلی علامت اور نشانی کا ہے نماز ہے اس لیے حدیث میں عواری دعا ہے کہ ہر چیز کی علامت اور نشانی اور پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے اور تمہاری دین داری کی علامت اور پہچان کا ذریعہ نماز ہے تو اگر یہ بچ گئی تو سمجھ لو کہ پورا دین بچ گیا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے اس سفر کی برکت تھی جو آپ کی قربانی کے بعد دین کے بچنے کی صورت میں ہمارے سامنے آئی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ